اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بخیر ہوں امید ہے آپ بھی بخیر ہوں گے آج کے سوٹوں میں میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ کس طریقے سے آپ ونڈوز 10 کو انسٹال کر سکتے ہیں آپ اپنے پی سی کے اندر میں چاہے آپ کے پاس میں لائپ ٹاپ ہو چاہے آپ کے پاس میں ڈیسک ٹاپ ہو اس میں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا جسٹ جو بھی سٹیپس میں آپ کو بتاؤں گا اس کو فالو کیجئے گا تو آپ ایزیلی انسٹال کر پائیے گا بینہ کسی پریشانی کے جی ہاں یہاں پہ کمپلیٹ گائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ونڈوز 10 کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا اوفیشل ویب سائٹ سے اور ساتھ میں کونسا سوفیئر یوز کرنا ہے پینڈ ریو کو بوٹیبل بنانے کے لیے اور ساتھ میں پینڈ ریو کو فارمیٹ کیسے کرتے ہیں تاکہ وہ ایزیلی بوٹیبل بن جائے اور آپ کو زیادہ پریشانی نہ ہو تو میں آپ کو ان سارے چیزے کو cover کرتے ہوئے لے کر کے چلوں گا تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو اور آپ سکسس پھولی کیا کریں ونڈوز 10 کو آپ اپنے پی سی کے اندر میں انسٹال کر لیں اور ہاں ایک بات اور اگر آپ کو ویڈیو زیادہ لمبی لگے تو میں نے آپ کے لیے ٹائمز ٹائمز بنا رکھا ہے آپ ڈسکرپسن میں جائیے وہاں پہ چیک کیجئے جس بھی سٹیپ پہ پرٹیکولر سٹیپ پہ پہنچنا چاہتے ہیں آپ سمپلی ٹائم پہ کلک کیجئے آپ اس پرٹیکولر سٹیپ پہ پہنچ جائیے گا اور وہاں سے آپ ویڈیو کو شروع کر سکتے ہیں یعنی وہاں سے ویڈیو کو آپ watch کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ سٹیپ پہلے سے ہی پتا ہے تو اگر نہیں پتا ہے تو پھر اس ویڈیو کو شروع سے آخر تر دیکھئے تاکہ آپ کو کوئی بے سٹیپ مس نہ ہو اور آپ ایزیلی اپنے پی سٹی کے اندر میں وینڈوز 10 کو انسٹال کر لیں تو چلیے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیز یہ ہیں جو کی ریکوائیڈ ہے سب سے پہلے آپ کے باس میں ایک کمپیٹر ہونا چاہیے جو کی چل رہا ہو جس کو آپ یوز کر رہے ہیں حالی فیلال میں دوسرا آپ کے باس میں ایک پینڈرہ ہونا چاہیے کمپیٹر اس لیے جس کا استعمال کیجئے گا پینڈرہ کو بوٹ کرنے کے لیے اور پینڈرہ اس لیے جس کو بوٹ کر کے آپ جس کے ذریعے وینڈوز 10 کو انسٹال کیجئے گا تیسرا آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت پڑھ بھی سکتی نہیں بھی پڑھ سکتی ہے اگر آپ نے پہلے سے ہی وینڈوز 10 کو ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے اور جس سوفیر کا استعمال کریں گے پینڈرہ کو بوٹ کرنے کے لیے دی جائے لائک پاور آئیسو اگر وہ ڈاؤنلوڈڈ ہے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑھے گی انٹرنیٹ کنیکشن کی اگر یہ دونوں چیزیں ڈاؤنلوڈ نہیں ہیں یعنی وینڈوز 10 ڈاؤنلوڈ نہیں کیوں میں ہیں اور دوسرا پاور آئیسو یا پھر کوئی اور اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ نہیں کیے جس کے ذریعے آپ پینڈرہ کو بوٹ بڑھائیے گا تو اگر یہ ڈاؤنلوڈڈ نہیں ہے تو پھر آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن کے ریکوائیڈ ہوگی سو ویڈاؤٹ ویسنگ ٹائم لیٹس شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ وینڈوز 10 کو ڈاؤنلوڈ کہاں سے کرنا اور کیسے کرنا ہے تو وینڈوز 10 کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ سمپلی گوگل پہ آئیے گوگل پہ آنے کے بعد میں آپ یہاں پہ سرچ کیجئے وینڈوز 10 تو آپ کو پہلا ویب سائٹ نظر آئے گا ڈاؤنلوڈ وینڈوز ڈسک ایمیج تو آپ کو کرنا کیا ہے جو افیشل ویب سائٹ ہے مائکروس آف کی آپ اس کو بر میں کلک کیجئے یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں آپ پہنچیں گے اس پیچ پہ یہاں پر آ کر کہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کا اپشن نہیں نظر آئے گا تو اب میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کس طریقے سے آپ ڈاؤنلوڈ کے اپشن کو لے کر کے آ سکتے ہیں تاکہ آپ ایزیلی وینڈوز 10 کو ڈاؤنلوڈ کر پائیں اب آپ کو مائکروس آف کی افیشل ویب سائٹ پہ ہی کہیں پہ بھی آپ رائیڈ کلک کیجئے آپ کو یہاں پہ اپشن نظر آئے گا انسپیکٹ کا سمپلی آپ انسپیکٹ کے بٹن پہ کلک کیجئے جیسے آپ انسپیکٹ آپ ٹھیکٹ پہ کلک کیجئے تو آپ کو یہاں پہ ایک نظر آئے گا موبائل کا آئیگن سمپلی آپ موبائل والا آئیگن پہ کلک کیجئے جیسے آپ موبائل والا آئیگن پہ کلک کرتے تو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا ڈائمن rodzans یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ریسپونسیو سمپلی آپ اس کو آئیگر مر droite کلک کیجئے اس کے بعد مجھے آپ پیچھ کو ریفرش کیجئے پیچھ ریفرش کرنے کے لئے آپ اس بٹن پر کلک کر سکتے ہیں یا آپ یہ 5 بٹن کلک کر کے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں پیچھ کو ریفرش کر سکتے ہیں پیچھ ریفرش کرنے کے بعد مجھے سمپلی جو انسپیکشن والے پیچھ ہیں اس کو آپ کلوز کر دیجئے کلوز کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ کو اپشن نظر آ جائیں گے سلیکٹ ایڈیشن کا تو سمپلی آپ یہاں پہ Windows 10 کو سیلیٹ کیجئے اس کے بعد میں آپ سمپلی کنفرم پہ کلک کیجئے اس کے بعد میں آپ کو نظر آئے گا پروڈکٹ لینگوز چوز کرنے کے لیے تو میں یہاں سے انگلیش انٹرنیشنل چوز کر لیتا ہوں اسے طریقے سے آپ بھی یہاں پہ کوئی بھی لینگوز چوز کر سکتے ہیں میں ریکمنٹ کروں گا انگلیش انٹرنیشنل چوز کیجئے اس کے بعد میں سمپلی آپ کنفرم پہ کلک کیجئے کنفرم پہ کلک کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ پوچھے گا کون سا ورزن یعنی کون سا بیٹ جو ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں سے 64 بیٹ ڈاؤنلوڈ کروں گا اگر آپ کے سسٹم میں RAM 4GB سے کم ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے 32 بیٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اب یہ ڈاؤنلوڈنگ ہونا ہے سٹارٹ ہو جائے گا میں نے IDM ڈاؤنلوڈ کر رکھا اس ویے سے یہ پوچھا ہے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے تو میں نے سمپلی سٹارٹ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کیا اور یہ ڈاؤنلوڈ ہونا ہے سٹارٹ ہو گیا اگر آپ نے IDM ڈاؤنلوڈ نہیں کر رکھا ہوگا تو آپ کو left side میں bottom میں آپ کو نظر آ جائے گا جو ڈاؤنلوڈ ہونا ہے سٹارٹ ہو چکا ہوگا اس طریقے سے آپ windows 10 کو windows کی official website سے ہی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں easily جب windows 10 ڈاؤنلوڈ کر لی جائے گا تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں آپ کو ایک اور کام کرنا ہے کہ آپ کو چیک کر لینا ہے جو system ابھی آپ use کر رہے ہیں جو laptop آپ کے باس میں یا پھر desktop ہے وہ کونسا system type ہے یعنی وہ کونسے bit میں 32 bit میں یا 64 bit میں تو یہ چیک کرنے کے لئے آپ simply my computer پہ right click کیجئے یا پھر آپ نے windows 10 install کر رکھا ہے یعنی جو ابھی آپ system use کر رہے ہیں اس کے اندر میں تو آپ simply this pc پہ right click کیجئے آپ کو نظر آئے گا property کا option properties پہ click کیجئے تو آپ کو یہاں پہ دیکھئے نظر آ جائے گا system type اگر یہاں پہ نظر آ رہا 64 bit تو آپ اس کو remember کر لی جائے 32 bit نظر آ رہا تو آپ اس کو mind میں بیٹھا لی جائے کیونکہ اس کا use ابھی کرنے والے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ system type check کرنے کے بعد میں آپ download کرنا ہے power iso جس کا use کریں گے ہم pain drive کو bootable بنانے کے لیے تو power iso download کرنے کے لیے simply google پہ جائیے google پہ آنے کے بعد میں آپ یہاں پہ search کیجئے power iso اس کے بعد میں آپ پہلے website جو نظر آرہا آپ اس کے ور میں click کیجئے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس system type ہے جو میں آپ سے check پہ پہ آرہ iso کو install کر لیجئے سمپلی میں اس کور میں کلک کیا یہاں پہ آئی اگری پہ کلک کیجئے اس کا next next کر 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 لیجئے جس طریقے میں just install کیا ہے پہ ہم کریں گے pen ڈرائیو کھو فارمیٹ جی ہاں پہ فارمیٹ کرنے کے لیے کرنے کے باد میں آپ سمپلی pen ڈرائیو کے اوپر میں پہ پہ کلک کیجئے اور یہاں پر آپ جو بھی چیزیں میں select کر رہا ہو نا آپ سب چیزوں کو select کر لیجئے اس کے بعد میں سمپلی آپ start پہ کلک کیجئے تو کیا ہوگا کہ یہ فارمیٹنگ سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کا pen ڈرائیو سکسسفوری فارمیٹ ہو جائے گا بٹ اس سے کبھی کبھی پریشانی ہو جاتی ہے کہ آپ pen ڈرائیو کو صحیح سے فارمیٹ نہیں کر پاتے ہیں اس کے ذریعے تو آپ چلیئے میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے cmd یعنی command prompt کا استعمال کر آپ pen ڈرائیو کو format کر سکتے ہیں cmd یعنی command prompt start button دبا کر کے cmd command prompt open کرنے کے بعد simply آپ type disk part جیسے آپ type کریں گے تو آپ yes پوچھے گا تو اس کو permission دیجئے yes کیجئے اس کے بعد میں آپ یہاں پر آ جائیں گے disk part والے section میں یہاں پر آ کر simply آپ type کیجئے list disk تو یہاں پہ جو بھی disk آپ کے laptop یا computer کے اندر میں جو بھی disks chp کم بت رہا ہوگا اگر وہ option وہ size آپ بت رہا ہے آپ وہ ہی select کر نا ہے آپ کو غلطی سے بھی کوئی اور drive نا ہی select کر نا ورنہ جو بھی options یا جس بھی چیز کو آپ فالو کیجئے گا میں جو بتا رہا ہوں تو پھر آپ کا نقصان ہو جائے گا اور آپ غلطی سے آپ جو computer کا hard drive آپ اس کو format کر بھی ٹھائے گا جس میں بہت زیادہ پریشانی ہوگی آپ کو جی ہاں اگر important data ہوگا تو کسی اور کا system آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو pen drive select کرنا ہے نا سیسٹم کا hard drive سیلیکٹ کرنا اس تو میں نے clean کیا type اب یہ سارے data clean ہو چکا ہے اب آپ type کرنا create partition primary جس سے ایک partition create ہو جائے جو کی primary رہے گا اب آپ یہاں type کرنا format fs is equal to fat 32 اس کے بعد میں space دیکھ کر کے quick screen پر نظر آ رہا ہے تو آپ type کیجئے اس کے بعد میں pin drive completely format ہو جائے گا اس طریقے سے آپ اپنے pin drive کو format کر سکتے ہیں اس بات کا دھیان رکھے گا کہ آپ اپنے hard drive کو format نہیں کر رکھے گا تو سو سمجھ کے اس قدم کو اٹھائیے اور بڑھائیے اور easily آپ اپنے pin drive کو اس طریقے سے صحیح طریقے سے format کر لیجئے اب آپ کو اپنے pin drive کو boot able بنانا ہے آپ power iso کر لیا windows 10 download کر لیا pin drive format کر لیا تو اب باری آتی ہے اس کو boot able بنائے جائے تو pin drive بنانے کے لیے آپ simply power iso open کرنے کے بعد simply آپ یہاں پہ نظر آئے گا continue trail version simply آپ click किجئے یہاں برا کر کے آپ کو نظر آئے گا tools click create bootable usb drive simply آپ اس option کو select कیجئے اگر آپ as an administrator run کر رکھا ہوگا as administrator تو آپ سے یہ نہیں پوچھے اگر پوچھ رہا ہے کہ run as administrator کیجئے تو آپ کرنا کی simply ok button پر klik کرنا ہے اور یہاں سے yes پر klik کر کر دیجئے run as administrator کر دیجئے اب یہاں پہ آپ جو window نظر آ رہی ہے اس کے اندر میں آپ دو کام اور کرنے ہے یہاں پہ جہاں پہ file ہے یعنی windows 10 جہاں پہ download کام لیا اس کے بعد میں جہاں پہ بتا رہا ہے paint drive select کرنے کے لیے تو یہاں پہ آپ اپنے paint drive select کر لیجئے اگر ایک سے زیادہ paint drive insert کر رکھا تو یہاں اس کے در میں data ہو جائیں گے یا delete ہو جائیں گے format ہو جائیں گے اس کے بعد میں یہ جو ہے کیا ہوگا boot ہو گا تو آپ کو simply کر na kia ہے اور اسے boot کر لینا ہے جیسے آپ پہ timing show کر دے سکتے ہیں کئی سارے time بہت زیادہ بتائیں گے اور اتنے در میں آپ کا boot ہو جائے گا جیسے آپ کا boot ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو ایک کام اور کرنا ہے windows installation سے پہلے آپ کے پاس جو بھی desktop یعنی جس بھی company کا simply آپ boot menu کی سرچ کر لیجئے دوسی طریقے سے آپ کے laptop کا الگ ہو سکتا ہے اگر آپ باس میں HP کا ہے پھر آپ میرے steps کو follow کر سکتے ہیں some cases میں یعنی Dell کا ہو تو الگ ہو سکتا ہے اگر کو figure کرنے کے جو جو گوگل کر لینا ہے اس کے بارے boot menu کی کون سا ہے جس کے ذریعے آپ boot menu میں جا سکتے اور آپ easily install کر سکتے میں یہاں skip button سے boot menu میں جا پاؤں گا آنگا آپ نے pin drive کو bootable بناء لیا اور boot menu کو پتا کر لیا آپ نے Windows 10 installation start کر جی ہاں Windows 10 installation start کر کنے سے پہلے آپ کی جو computer میں آپ install کرنا چاہتے simply آپ computer کو off کرنے کے بعد میں یہاں پہ pen drive insert کرنے کے بعد پھر power button کو on کیجئے اور boot menu کی ہے اس کو دباتے ہوئے رہیے جس طرح میں press کر رہا ہوں کرنے کو press کروں گا تو میں نے یہاں پہ اپنے سیلیٹ کرنا ہوگا اپنا pen drive جی ہاں تو میں arrow کی سے select کر لوں گا آپ کو یہاں پہ شو کر دے گا تو میں یہاں سے arrow کی سیلیٹ کیا اب میں enter کروں گا تو میں یہاں پہ جاؤ گا یہاں پہ آنے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا restore یا back up و کر رکھ کرنے کے لئے تو میں کیا کروں گا simply install button پہ click کروں گا simply آپ install button پہ click کجئے اور آپ install کرنا شروع کجئے جس طرح میں کر رہا ہوں اب یہاں پہ پہ پوچھے گا product کی ڈالنے کے لئے تو یہاں پہ simply click کرنا ہے i don't have a product simply آپ اس کھور میں klik کجئے اور next بڑھ جائیے اب یہاں پہ آپ کئی سارے additions نظر آجائیں گے simply آپ ایس addition میں کوئی ایک addition choose کر لیتا ہوں windows 10 pro جی ہاں میں install کرنا آپ کو یہاں پہ options نظر آئیں گے کیا کرنے کے لئے accept کرنے کے لئے لئے license terms ہے simply آپ i accept پہ klik کیجئے اور یہاں سے accept کر لیجئے اس کے بعد آپ next button پہ klik کیجئے تو اب یہاں سے پوچھے گا کہ آپ system کو upgrade کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں پورا اچھے طریقے سے install کرنا تو میں کیا کروں گا اچھے طریقے سے شروع سے install کروں گا مجھے بس میں کچھ اس طریقے کا interface آئے گا کہ یہاں پہ کئی سارے جو partitions ہوں گے سارے کے سارے آپ پہ نظر آ جائیں گے تو simply میں کیا کروں گا کسی بھی important data نہیں ہے اگر آپ کے d drive جو آپ کو ریمیمبر ہو کہ کون سا d drive ہے اگر اس کے پہ یہاں پہ partition کروں گا جی ہاں partition کرنے کے لئے میں کیا کروں گا جو Unlocated partition میں simply اس کبھر میں کلک کیا یہاں پہ new پہ کلک کیا یہاں پر میں partition create کروں گا جی جو زیادہ gb کبھر مجھے windows 10 install کروں گا اپنی data کو store کرنے باقی وہ آپ کی مرضی ہے بٹ کم سے کم دو partition آپ ضرور create کیجئے جسے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک partition میں windows یا کوئی operating system رہے گا دوسرے partition میں آپ اپنے important document کو رکھ سکتے ہیں کبھی format کرنے کسی operating system کو جو آپ کا external جس کے اندر میں آپ operating system نہیں جو الگ partition اس کو آپ یہاں سے بچا سکتے ہیں simply یہاں پہ سابی کو format کیا اور میں ایک partition create جو windows کے لئے اور جس کے اندر میں کیا رہے گا جس کے اندر میں میرا external data رہے گا اور میں دونوں partition کو format کر دوں اور یہ install ہونا شروع ہو چکا ہے تو اب wait کیجئے 10 15 20 minute جتنہ time لیتا لینے دیجئے اور آپ آرام سے wait کیجئے اس install ہونے دیجئے جب آپ windows install ہو جائے install ہونے کے ہونے جتنے بھی سیٹنگ سیٹنگ جو جو میں implement کر رہا ہوں آپ سب چیزوں کو easily implement کر لیجئے اب جیسے میرے سے پوچھ رہا ہے region کس country میں رہتے ہیں کنٹری آپ یہاں سے چھوز کر لیجئے میں انڈیا یہاں سے چھوز کر لیتا ہوں اس کے بعد جو کی بوڑ کس لائنگووج ہوگا کون سا ہوگا تو میں انگلیش انڈیا سیلٹ کر لیتا ہوں اگر مجھے ایک اور لائی آؤ کھئی تو simply مجھے کھئی کھ نگول سیٹ اپ پہ کلک کروں گا اور یہاں سے میں continue کر لوں گا یہاں پہ accept کے لئے پوچھے گا تو میں ان کے جو بھی جو بھی services میں اس کو accept کر لوں گا اور یہاں میں اسے بھی accept کر لوں گا اب یہاں پہ آپ سے name پوچھے گا تو آپ اپنا name انٹر کر دیجئے پھر کوئی بھی name دینا چاہتے ہیں آپ وہ انٹر کر دیجئے جیسے میں یہاں پہ دے دیتا ہوں میں نے یہاں پہ name انٹر کر دیا password پوچھ رہا ہے آپ password انٹر کر دیجئے اس کے بعد میں کچھ security questions پوچھ رہے ہیں تو آپ security questions کو چوز کیجئے وہاں پہ آپ اپنے حساب سے جو بھی fill کرنا چاہتے ہو آپ fill کر دیجئے بس وہ آپ کو بعد میں یاد رہنے چاہتے ہیں وہ اس لئے ہوتا ہے تو آپ security questions چوز کیجئے fill کیجئے چوز کیجئے fill کیجئے چوز کیجئے اور آپ اپنا according answer دے دیجئے جو بھی answer آپ کو لگتا ہو وہاں پہ answer دے دیجئے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کا کوئی بھی matter نہیں ہے بس یہ matter کرے گا جب آپ password forget کیجئے گا اس time پہ password جب آپ forgot کر لیتے ہیں تو اس time پہ آپ کو جو ہے یہ کام آئے گا security question تو اس time پہ یہ کام آنے والا ہے باقی کہیں پہ کام آنے والا نہیں ہے just آپ کے remember کے لیے ہے اور دوسری بات ہے آپ کے account کو secure بنانے کے لیے ہے یعنی آپ کے operating system کو secure بنانے کے لیے یہ چیزیں آپ اسے پوچھ رہا ہے تو آپ simply implement کر دیجئے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ easily کر سکتے ہیں اب یہاں پہ options آگئے یہاں پہ simply آپ اسے accept کیجئے اور یہاں پہ بھی آپ accept کیجئے اس کے بعد میں جو ہے آپ کا windows جو successfully install ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ تھوڑی دیرہ اور wait کیجئے آپ کا successfully windows 10 جو ہے وہ install ہو جائے گا اس طریقے سے آپ easily آپ اپنے windows 10 کو install کر سکتے ہیں آپ اپنے pc کے اندر میں congratulations آپ نے successfully windows 10 install کر لیا وہ بھی easily step by step سیکھ کر کے اگر آپ نے successfully windows 10 install کر لیا ہے simply آپ comment section میں آئے comment کیجئے کہ I have installed successfully یہاں آپ کو comment کر دینا یا پھر successfully لگ دیجئے گا successful تو بھی میں سمجھ جاؤں گا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے successfully install کر لیا ہے تاکہ مجھے بھی تو پتا چلے کہ ہاں کتنے میرے بھائی بہن ہیں جو کی صحیح طریقے سے اس چیز کو implement کر کے اور easily install کر چکے ہیں اگر کوئی بھی doubt ہے کوئی بھی دکت ہے comment section میں آئے comment کیجئے مجھے بتائیے کیا پریشانی ہے میں اس کو solve کرنے کے لیے ready ہوں easily step by step اسی طریقے سے guide کر کے تو ملتے ہیں اسی طریقے کے interesting ویڈیو میں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو like کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں share کیجئے اور ہاں چینل پہ پہلی بار آیا ہے تو چینل کو subscribe کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لیجئے گا تاکہ جیسے ہی میں کوئی بھی ویڈیو upload کروں ویڈیو میں جب تک کے لیے آپ اپنے خیال رکھیں آپ اپنے فیملی کا خیال رکھیں اور ہاں کسی بھی سوشل نیڈ ورک پہ فالو نہیں کر رکھیں تو سوشل نیڈ ورک پہ فالو کر لیجئے السلام علیکم اور حافظ